اسلام علیکم کمیسٹری پارٹ ٹو چیپٹر سیون اور ٹاپک ہمارا ایس پی تھری ہائیبرڈائزیشن ہائیبرڈائزیشن کے ہم رول پڑ چکے ہیں لازٹ ٹائم کہ کس طرح سے اور کس وجہ سے جو ہائیبرڈائزیشن ہے وہ ہوا کرتی ہے تو ہائیبرڈائزیشن کی جو ٹائپس ہیں ڈیفرنٹ کے اس میں ہم نے رول میں پڑا تھا ایس جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہونا ہے اور ہم نے آگے کی طرف آربٹل جو ہے وہ ہائیبرڈائز کرنے ہیں ڈیپینڈ کرتا کتنے کرنے ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے تو اس کی ٹائپس ہیں کہ اگر ایک ایس اور تین پی آپس میں ہائیبرڈائز کریں گے تو ایسی ہائیبرڈائزیشن کہلائے گی ایس پی تھری ہائیبرڈائزیشن تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں when 1s and 3p atomic orbitals of an atom having different energy and shape having different energy and shape intermix to give a new set of orbital which is called hybrid orbital having same energy and shape this type of hybridization are called as sp3 hybridization تو اس کے اندر جو ہمارے پاس example ہیں وہ دی گئی ہے methane کی اور اس کے ساتھ ساتھ ethane کی simply اگر ہم بولیں تو جب بھی carbon کی ورنسی single bond سے satisfy ہوگی دوسرے carbon atom سے یعنی کہ ان compounds کو ہم saturated hydrocarbons کہتے ہیں تو ان کے اندر جو پائی جانے والی hybridization ہے وہ sp3 ہوگی تو ہم start کرتے ہیں اور چیک بھی کریں گے کہ واقعی hybridization جو ہے وہ sp3 ہے یا نہیں تو methane سے start کرتے ہیں ch4 سے اس میں central atom جو ہے وہ carbon تو سب سے پہلے اس کی لکھیں گے ground state configuration ground state میں اس کی electronic configuration ہے 1s2 2s2 2p2 تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ valence orbital ہیں یا valence shell اس کے اندر sub shell ہیں 2s اور 2p اور s جو ہے وہ completely filled ہے ground state میں اور پی کے اندر جو electron ہے وہ دو ہیں half filled orbital ہیں دو تو اگر ہم یہاں دیکھیں methane میں تو ایک carbon چار bond بنا رہی ہے تو ہم نے اس کے رول میں دیکھا تھا کہ number of half filled orbital ٹھیک ہے جتنے ہوں گے اتنے کوئی atom کیا کرے گا bond بنائے گا تو اس کے حوالے سے اگر ہم ground state میں دیکھیں تو carbon divalent ہے لیکن actual میں carbon چار bond بنا رہا ہے تو ایسا کب ہوگا جب ایک electron 2s سے jump کر کے empty 2pz orbital میں چلا جائے گا یہ ہم بسکس کر چکے ہیں کہ اس excitation کے لیے energy کہاں سے آئے گی تو یہ اس کے بعد ہماری لکھی جائے گی excited state اب میں صرف orbital وہ show کر رہا ہوں جو کہ valence ہیں تو 2s میں بھی ایک electron بچا اور p کے اندر جو ہے وہ ایک ایک electron تو یہ 2px 2py اور یہ آ گیا 2pz اب ہم نے hybrid orbital کتنے orbital جو ہیں وہ hybridize کرنے ہیں یہ پڑھ چکے ہیں کہ کیوں hybridize کرنے ہیں ایسے ہی bonding نہیں کرنی کیونکہ اس سے bond سا trend جو تھی وہ equal نہیں تھی equal کیسے ہوئی اس کو explain کرنے کے لیے تھیوری تھی کہ یہ orbital hybridize کریں گے اور equal shape اور equal energy کی orbital بنیں گے تاکہ آگے بننے والے bond کی energy بھی کیا ہو جائے equal ہو جائے اس کا مطلب ہم third state پہ کیا لکھیں گے کہ یہ orbital اپس میں hybridize ہوں گے اور hybrid state جو ہے وہ دکھائی جائے گی اب کتنے orbital ہم نے hybridize کرنے ہیں کہ central atom کے پاس number of long pair plus sigma bond جب carbon 4 bond بناتی ہے تو کوئی long pair نہیں بچتا تو اگر ہم formula لکھیں long pair plus sigma bond تو long pair 0 اور 4 کے 4 اس میں sigma bond ہیں کیونکہ single bond ہمیشہ sigma ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس 4 sigma bond کے لئے 4 کیا چاہیے h o mean hybrid orbital تو کیسے ہوگا ایک hybrid یہ دوسرا تیسرا چوتھا تو s سے start ہو جائیں گے اور یہاں تک ہمارے orbital جو ہیں وہ آپس میں کیا ہوں گے hybridize ہوں گے hybridize جب ہو جائیں گے تو چونکہ ان کی energy اور shape ایک جیسی ہوگی اس لئے اب ہم ان کو اکٹھا ایک box میں لکھ دیتے ہیں کہ تمام ایک جیسے orbital ہوں گے یہ چار atomic ملیں گے تو چار ہی کیا بنیں گے hybrid بنیں گے اب ہر ایک کا نام کیا ہوگا چونکہ ایک s اور 3 p مل رہا چاہیں تو ہم لکھیں گے کہ یہ atom تھا central carbon اس کا s orbital اور اس طرح سے p کے 3 orbital 1 x x x x y x z x z 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 پی x ہے یہ پی y اور یہ 2 s تو آئیے 2 ps 2 p y اور 2 p z یہ تینوں کمبائن کریں گے چاروں اور جب یہ کمبائن کر جائیں گے اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنی identity اب وہ retain نہیں کرے گا نیا ایک set بنے گا جس کی یہ والی shape ہو گی تو ان چاروں کے mix up ہونے سے کچھ اس طرح کا orbital آئے گا ٹھیک ہے یہ والا جس میں یہ والی loop جو ہے زیادہ بڑی بنائی اس لئے پی orbital جو ہیں وہ زیادہ ہے خیر ہم اس بحث میں یہاں نہیں دیکھیں گے آپ سمپل کہیں کہ جو چار orbital بنیں گے ان کی یہ والی شیپ ہوگی ٹھیک ہے یہ چار کے چار ہمارے پاس hybrid orbital بن جائیں گے اس کا نام بھی sp3 یہاں بھی sp3 ہے یہاں بھی sp3 sp3 چار ہمارے پاس کیا بن کرنا ہے تو central atom کے round میں یہ چاروں کے چاروں orbital کس angle پر لائی کریں گے وہ angle ہے tetra hydral angle ٹھیک یہ ساری discussion part one میں پڑھ چکے ہیں کہ اس angle پر کیوں لائی کریں گے ان میں orbital کے درمیان angle آئے گا 109.5 کا کیونکہ اس angle پر repulsion جو ہوگی electron electron میں وہ minimum ہوگی اچھا یہاں ہم ہر orbital میں s character بھی نکال سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کہ ہم percentage نکال لیں کہ ہر orbital میں s character percentage wise کتنا ہے اور p کتنا ہے تو آپ نے اس کے لئے percentage کا formula پڑھا ہے وہ value equal ہوتا ہے obtain value divided by total into hundred تو obtain s کتنا ہے one total orbital کتنے ہے 4 into hundred تو یہ answer آئے 25 اس کا مطلب ہے s character کتنا ہوگا 25% تو پھر 75% جو ہے وہ ہر orbital میں کون سا character آئے گا p character آ جائے گا اب ہم اگر draw کریں تو یہ central میں carbon یہ اس کے 4 جو ہیں ہائیبرڈ orbital آ جائیں گے ٹھیک اور یہ tetrahydral جو geometry ہے اس کی وہ کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے یہ ہوتی ہے tetrahydral shape یہ tetrahydral ہے ٹھیک ہے جس میں ہم دیکھیں تو یہ دو bond ہمیں اس طرح سے plane میں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ایک paper کے inside جو کہ ادھر اس طرف ہے اگر آپ اس کو یہاں سامنے سے دیکھیں ایک paper کے inside ہے اور ایک paper کے outside ہے اور ان کے درمیان یہ جو angle ہے یہ ہوا کرتا ہے 109.5 degree کا یہ ہمارے پاس جو shape بنتی ہے یہ بن جاتی ہے tetrahydral shape تو اب اس میں اگر drag کریں تو دیکھیں یہ وہ دو بوئی bond ہیں یہ paper کے inside ہے اور یہ باہر کی طرف ہے outside of the paper ہے یہ carbon کے 4 کے 4 hybrid orbital اور angle اس میں tetrahydral بنا اب اس میں bond بننا ہے hydrogen سے hydrogen کی electronic configuration 1s1 electron اس کا موجود ہے s orbital پی کے ساتھ جب بھی overlapping کرتا ہے تو hedge to head overlapping تو 4 اپنے s لگا دینے ایک s ادھر سے آیا تو یہ اس کا electron bond بنا یہ بان یہ بان یہ بان یہ میتھین کی جو geometry ہے یا اس کی shape وہ اس طرح سے لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے tetrahydral shape یا geometry اس میں اگر ہم اس کو ملائیں تو اس طرح سے کچھ بنے گی تو یہ ہمارے پاس جو shape بنے گی یہ کیا کہلائے گی tetrahydral shape کہلائے گی اگر ہم simple دیکھیں اس کو draw کرنا یہ carbon carbon کے اس side پہ hydrogen یہ دوسری یہ تیسری اور یہ اس طرح سے چوتھی hydrogen تو یہ ہمارے پاس جو اس کی shape ہے وہ کون سی بنتی ہے tetrahydral تو یہ جو اس کے back side پر bond ہے اس کو بنایا گیا tetrahydral type bond بنے گا angle اس میں جو ہے وہ آجائے گا 109.5 degree کا یہ تھی shape اس کی methane کی